السلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سوا خان آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل sbr news 247 میں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں پر احمد اللہ 2022 کا جو حج ہوا جس میں پہلا خافلہ آج بینگلور ائرپورٹ کے لیے سعودی عرب سے یہاں جدہ سے بینگلور ائرپورٹ کے لیے آیا ہے جو 436 حاجی آج کے خافلے میں تھے الحمدللہ سب خیریت سے آئے ہیں اور جتنے بھی ہم حاجیوں سے ملاحق کیے سبھی لوگ کافی اچھا انتظام تھا سعودی عرب میں اور جہاں بھی لوگ جو بھی ارکان کر رہے تھے کافی سہولتیں تھے خاص طور پر وہاں رہنے کے لیے اچھا سا انتظام کیا گیا تھا اور وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا دوسری بات یہ رہی کہ خادی بن عجاج جو ہماری سیلیکشن کر کے جو بھی جائی تھی وہ لوگ بہت اچھا کام کیے کچھ حاجی تو بولنے کہ پہلی بار ایسے خادی بن عجاج کام کرنے کو ملا ہم کو دیکھنے کو ملا اور وہ لوگ ہر وقت خدمت میں ہماری لگے رہے ہمارے چاہے ہسپیٹلیٹی کا معاملہ ہو چاہے ٹرانسپوٹنگ کا معاملہ ہو چاہے فوڈ کا معاملہ ہو سعودی عرب میں کافی وہ لوگ بہنت کیے اور علم دلہ ہمارے سٹیٹ حج کامیٹی کو بہت مبارک بات دیئے کہ کافی اچھی آپ کی خدمتوں کا انجام ہوا جس میں ہمارے ایو جناب سرفاس خان صاحب اور ہمارے ممبر خسر و خریشی صاحب مہین الدین صاحب چار پچھا صاحب اور نئیم الدین صاحب جتنے بھی کبیر صاحب جتنے بھی ہمارے ممبرز تھے وہ بھی کافی شروع سے یہ کام میں لگے ہوئے تھے جیسے بھی حاجیوں کا جو کام شروع ہوا تھا تو بہت کم ٹائم میں ہم کو کافی کام کرنا پڑا کیونکہ بہت کم وقت میں ہمارے حاجی لوگ سعودی عرب جگہ ہیں تو الحمدللہ آج کا جو خافلہ جو ہمارا صبح آج دوپر میں جو درد بجے بینگنور ائرپورٹ کے لئے جو آیا اس میں تمام حاجی صحیحت مند ہے اور بڑے خوش مزاز ان کا چہرہ تھا بڑی چہرے پر رونک تھی اللہ ان کا حج مبارک کرے اور ہر وقت یہ دعا دے رہے تھے کہ کراڑک سٹیٹ حج کامیڈی کو خدمت کے لئے بہت مبارک بادی دے رہے تھے اور اللہ سے دعا کیے ہیں کہ خدمت کے لئے بہت اچھا کام کیے ہیں تو الحمدللہ کافی اچھی خدمت ہوئی ہے اور حاجی ہمارے ابھی واپس وہاں سے سعودی عرب سے روانہ ہو رہے ہیں تو اور بھی ہمارا کل سے اور بھی کل خافل آنے والا ہے پھر اس کے بعد اور دو فلائٹ آنے والے ہیں تو الحمدللہ کافی اچھا جو ہے رہا ہے بڑے خوش مزاز ہمارے حاجی لوگ آ رہے ہیں ابھی ہم ان کو زمزم دے کر کے ان کی گھر کے لئے روانہ کر رہے ہیں اور ہماری پوری حج کمیٹی کے میمبرز ہماری ٹیم خدمت میں وائلینٹرز سو بھی لگے ہیں خاص طور پر لگیج کا معاملہ جو لگیج کے معاملے میں ہمارے جو وائلینٹرز ہیں وہ کافی لگے ہوئے ہیں کیونکہ لگیج کا بہت امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے وہاں سے جو حاجی آتے ہیں ان کا لگیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر حاجی کو پورا لگیج ملے اور خیریت سے ملے اور وہ اپنے گھر واپل جا سکے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے سبی آر نیوز 24